جنسی کمزوری سانڈہ کی بدقسمتی ہی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے جانبوں کی طرح اس میں بھی چربی بائی جاتی ہے جس پر انسان کی خاص نظر ہے اس لئے یہ آپ کو لاہور کے گلی کوچوں اور چراہوں میں سڑک کنارے یا پھر ٹھیلوں اور دکانوں میں بیٹھا ملے گا مگر سانڈہ وہاں خود سے نہیں آتا اسے سہراؤں سے پکڑ کر لائے جاتا ہے یہاں یہ چل پھر بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کی کمر کی ہڈی توڑ دی جاتی ہے اس کے بعد اس کی زندگی کے دن گنے چنے رہ جاتے ہیں فٹپاتوں پر مجمع لگائے یا پھر بڑی بڑی دکانوں پر سانڈہ کے خالص تیل کی شیشیاں سجائے سانڈہ کے انشکاریوں کو گاہک ملنے کی دیر ہے وہ چاکو کی مدد سے اس کا نرم پیٹ چاک کرتے ہیں اور اندر موجود چربی نکال لیتے ہیں یہ سارا آپریشن گاہک کی آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی تسلیح ہو کہ وہ اصلی سانڈہ کا تیل ہی لے کر جا رہا ہے سانڈہ کے عام تیل کی شیشی ڈیڑھ سو روپے سے پانچ سو روپے کے درمیان بکتی ہے لاہور میں مہنی روڈ بلال گن بھاٹی دروازہ مچھلی منڈی اور پیر مکی جیسے علاقوں میں سانڈہ کے تیل کا کاروبار کھلے عام ہوتا ہے تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور بھارد کے کئی علاقوں کے علاوہ سانڈوں کو دنیا کے دیگر کئی علاقوں میں بھی انہی غلط مفروضوں کی بنا پر مارا جاتا ہے جبکہ پاکستان سے اس کا تیل عرب ممالک اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے کئی جگہ پر سانڈے کے جنسی آزا بھی کھائے جاتے ہیں اور اس کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے یہی سوچ کارفرما ہے کہ سانڈہ جنسی کمزوری کا علاق ہے اس کاروبار میں ملوث افراد زیادہ تر خود بھی انپڑھ ہوتے ہیں اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو بے وکوف بنا کر پیسے بٹوٹتے ہیں صدیوں سے سانڈے کے بارے میں اتاثر پائے جاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا جانور ہے جس میں بے پناہ طاقت ہے اور یہ سہرا کے انتہائی گرم حالات میں بھی زندہ رہ لیتا ہے یہی اس مفروضے کی بنیاد بنا کہ اس کی چربی میں بے مثال طاقت ہوگی بس جو بات صدیوں سے چل پڑی ہے اس کو ایلوک چلائے جا رہے ہیں طبی ماہرین کے مطابق اس پر بہت تحقیق ہو چکی ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ سانڈے کی چربی میں ایسی کوئی خصوصیات نہیں ہیں تاہم دوسری طرف سانڈے کے تیل کو پسند کرنے والے سمجھتے ہیں کہ سانڈے کے تیل میں ایفروڈیازی خصوصیات یعنی یہ مردانہ جنسی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اس کاروبار سے وابستہ افراد کا دعویٰ ہے کہ یہ تیل جسم کے در، فالج اور پٹھوں کی کمزوری کے علاوہ مردانہ کمزوری کا بھی بہترین علاج ہے ان کے مطابق یہ معلومات ان کے باپ دادا سے انتق منتقل ہوئی ہیں ان کا خاندان یہی کاروبار کرتا رہا ہے سانڈے کے تیل میں شیر، ریچ، سام، مینڈک اور دیگر کئی جانوروں کی چربیاں ملا کر ایک خاص قسم کا تلاہ بھی تیار کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان سے سانڈے کے تیل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے تلاہ کی قیمت تین سے چار ہزار روپے کے درمیان ہوتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق اگر سانڈے میں نکلنے والی چربی کا کیمیای تجزیہ کریں تو یہ کسی بھی جاندار میں پائی جانے والی دوسری چربی کی طرح ہے اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے سانڈے کے تیل کے مبجینا فوائد کے حوالے سے کی جانے والی تمام باتیں محض داستانیں اور وہمی باتیں ہیں سانڈے کو بلا وجہ مار دیا جاتا ہے اور لے دے کر یہ سب پیسے کا کھیل ہے مولانا تاریخ جمیر اس وقت ایک تنازع کا شکار ہو گئی جب انہوں نے وزیراعظم کے کرونا ٹیلی تھون فنڈ کی لائف ٹرانسمیشن کے اختتام پر دعا کراتے ہوئے پاکستانی عوام اور میڈیا کی کلاس لے ڈالی جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور بعض ازا انہیں ٹی وی پر آ کر معافی بھی مانگنا پڑی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا